السلام علیکم محمد اللہ و برکاتو میرے عزیز دوستوں آج میں آپ کو آپ کے ہومورک اسائیمنٹ کرنے میں آپ کی مدد کروں گی وہ کیسے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور میری ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے اور اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو اب میں اس کو شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے گوگل ٹرانسلیٹ کو اپن انسٹال کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپن کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اپن کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیج پہ اپنا اردو میں لکھ لیا ہے ایک تھوڑا اگزیمپل کے لیے تین سنٹینسز تاکہ تین آپ کے لیے میں نے سنٹینسز لکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تو آئیے میں اس کو شروع کر دیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹاپک ہے باغ کی سیر اور پھر اس کا نمبر وان سنٹینس میں صبح صبح اٹھتی ہوں تو ہم اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے میں باغ میں سیر کے لیے جاتی ہوں اور وہاں پر پرندے چہچا رہے ہوتے ہیں تو آئیے اب میں کرتی ہوں اب آپ نے آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کنورسیشن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے باغ کی سیر گارڈن واک تو دیکھیں وہ آپ کو بول کے بھی بتا دیتی ہے گارڈن واک باغ کی سیر اور اوپر بھی اس نے آپ کو اٹھ دوں میں لکھ کے بتا دیے باغ کی سیر تو اب میں ایسے آپ لکھتے جائیے اپنی کوپے پر اور پھر ایسے باقی سارے بھی آپ لکھ لیجیے اب میں باقی سنٹینسز بولتی ہوں اس پر کلک کر دیں آپ نے میں صبح صویرے اٹھتی ہوں میں صبح صویر اٹھتی ہوں میں صبح صویر اٹھتی ہوں میں باغ میں سیر کے لیے جاتی ہوں میں باغ میں سیر کے لیے جاتی ہوں تو اس نے صحیح لکھ دیا اردو میں بھی یہ لکھ دیتا ہے اور آپ انگلیش میں بھی اور اب لاسٹ میں بولتی ہوں جملہ وہاں پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہماری ٹیچرز اس نے ہمارا کام ہسان کر دیا ہمیں ٹیچرز کہتی ہیں کہ یہ اسائیمنٹ آپ کے لیے آپ یہ گھر سے جا کر کر کے لے آئیں تو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب جب آپ یہ لکھ لیں گے اپنی کوپی پر انگلیش میں تو آپ اپنے بہ بڑے بہن بھائی امی ابو کسی کو بھی چیک کروالے جائے گا کہ اس نے صحیح لکھا ہے یا غلط تو یہ تھی آج میری ویڈیو تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور مجھے آپ کومنٹ بھی دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اور آپ کو آگے کس طرح کی ویڈیوز چاہیے اور تینک یو فور وچنگ میری ویڈیو اور خدا حافظ